مجھے مجھے یا میرے مزاج کے آدمیوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کے مطالق مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ وہ شیریت سے یکسر خالی ہیں ڈرامے کو سمجھنے اور اس سے حض اٹھانے کی صلاحیت ان میں ذرہ بھر بھی نہیں ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقات پیدا کر دیتی ہے خواہ انسان غیر تربیتی افتہ ہی کیوں نہ ہو زبان اور عدب کی خدمت ہو سکتی ہے صرف عدیبوں اور زبان دانوں کی حوصلہ افضائی سے اور حوصلہ افضائی صرف ان کی محنت کا معافظہ ادا کرنے ہی سے ہو سکتی ہے ہندوستان کے ان ترقی پسند نوجوانوں کو بیمار کہا جاتا ہے وہ بیمار ہیں اس میں کل شک نہیں پر یہ بیماری وہ عشق ہے جو ان کو اپنے وطن کے ذرے ذرے سے ہے فلموں کو کامیاب بنانے اور ستارے پیدا کرنے کے لیے ہمیں ستارہ شناس نگاہوں کی ضرورت ہے عدب کی رونق ہمارے دم سے ہے ان لوگوں کے دم سے نہیں ہے جن کے پاس چھاپنے کی مشینیں، تیاہی اور انگنت کاغذ ہیں لٹریچر کا دیا ہمارے ہی دماغ کے روغن سے جلتا ہے جو بات مہینوں میں خوشک تقریروں سے نہیں سمجھائی جا سکتی چھٹکیوں میں ایک فلم کے ذریعے سے ذہن نشین کرائی جا سکتی ہے زبان بنائی نہیں جاتی، خود بنتی ہے اور نہ انسانی کوششیں کسی زبان کو فنا کر سکتی ہیں میں عدب اور فلم کو ایک ایسا میخانہ سمجھتا ہوں جس کی بوتلوں پر کوئی لیبل نہیں ہوتا یہ لوگ جنہیں عرف عام میں لیڈر کہا جاتا ہے سیاست اور مذہب کو لنگڑا، لولا اور زخمی آدمی تصبر کرتے ہیں موسیقا